میکس بیجی ٹیبل چلہ تو آپ نے کئی بار کھایا ہوگا لیکن آج میں آپ کے ساتھ چابل کے اٹے کا پلین چلہ بنانے کی ریسپی سیئر کر رہی ہوں یا چلہ ہیلڈی ہونے کے ساتھ ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اور یہ بڑوں کے ساتھ بچوں کو بھی بہت سوادشت لگتا ہے جسے بینا کسی مینٹ کے بہت جلدی اور آسانی سے منٹوں میں تیار کیا جاتا ہے تو چلیے بینا دیری کے بنانا شروع کرتے ہیں ہیلو پرینڈز بیلکم ٹو مائی چینل اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے اچھی در اچھان کے ڈیڈ گٹوری چابل کاٹا لیا ہوا ہے اب ایک بڑی بول میں ڈال دیں گے بیٹر بنانے کے لیے ایک کپ گنگونا پانی لیا ہے میں نے اس میں ڈیڈ گٹوری آتی ہے اگر زیادہ کی ضرورت پڑے تو اور بھی لگا لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے بیٹر بنائیں گے تاکہ اس میں گٹلیاں نہ بنیں پانچ میٹ تک اچھے سے پھینٹیں گے اس کو دیرے دیرے پھینٹیں گے تاکہ ہمارا چلہ اچھے سے بن سکے تھوڑا سا پانی اور ڈال دیتے ہیں اس بیٹر کو جتنا زیادہ پھینٹیں گے اتنا ہی اچھا چلہ بن کے تیار ہوگا فرینڈس میری ریسپی آپ کو کیسی لگتے ہیں کمنٹ میں جرور لکھیں اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب جرور کیجئے گا دیکھئے فرینڈس اس کے لئے دوک ٹوری پانی لگائے اب بیٹر تیار ہے اب پانچ منٹ کے لئے ڈھک کر رکھ دیں گے پانچ منٹ ہوگے اب چیک کر لیتے ہیں ایک ٹوری سے اس کی کنسٹینسی بھی چیک ہوگی اور بیٹر بھی اچھے سے پھینٹ جائے گا ایسی ہی کنسٹینسی ہونے چاہیے دیکھئے بیٹر ہمارا تیار ہے اس میں دوک ٹوری پانی لگائے تو چلیے اب گیس آن کر دیتے ہیں گیس آن کرتی میں نے اب تاوے کو گریز کر لیتے ہیں تیل سے لوہے کا تاوہ لیا ہے آپ نون سٹک تاوے پھر بنا سکتے ہیں اب تاوے پھر ایک ٹوری سے بیٹر ڈال دیتے ہیں وہ کہیں پہ گیپ نجر آئے تو تاوے کو تھوڑا سٹے ڈڈہ کر کے اس طریقے سے گیپ اپنے آپ بھی بھر جائے گیس کو میڈیم لو ہی رکھیں دیکھئے پھرینٹس چلیے کے کنارے تاوے سے الگ ہونا شروع ہو گئے اب چاکککی سیتھا سے اس کو تھوڑا تھوڑا ہلائیں گے اور دوسری سیٹ پلٹ دیں گے پھرینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جالیدار چلہ بنا ہے میں آپ کو جھوم کر پلٹاتی ہوں چلہ پتلا ہے اس کو زیادہ سیکھنے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی دیکھ یہ چلہ تیار ہے آپ پلٹ میں نکال لیتے ہیں اب میں اسی طریقے سے دوسرا چلہ بنا کے بتاتی ہوں تاوے کو گریز کر لیتے ہیں دیل سے اب بیٹر کو تاوے پر ڈال دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر ڈالتے ہی چلہ جالیدار بن گیا دیکھئے گیپ کو اسی طریقے سے بھر لیں گے گیس کو میڈیم لو ہی رکھیں گے اس کے کنارے تاوے سے الگ ہونا شروع ہو گئے اب تھوڑا تھوڑا چاکو سے ہلائیں گے تو دوسری سائیڈ پلٹ دیتے ہیں دیکھئے کتنی اچھی جالیدار چلہ بنا ہے اس کو بھی بلیٹ میں نکال لیتے ہیں سارے چلے اسی طریقے سے تیار کر لیتے ہیں فرنس اس چلے کو بنانے کے لیے زیادہ سمگری کی ضرورت بھی نہیں پڑی تھوڑا سا چابل کٹا اور دوک ٹوری پانی تھوڑا سا تے اس سمگری سے ہی چلے تیار ہو گئے اور اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا سارے چلے تیار ہیں تو چلے اب سرو کر دیتے ہیں ڈال اور دودھ میں تھوڑا تھوڑا گھی ڈال دیتے ہیں کو ڈال کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دودھ کے ساتھ بھی اور اس کو لنچ میں بھی بنا سکتے ہیں ڈینر میں بھی بریک فاسٹ میں بھی دیکھئے کتنا اچھا لوکا ہے چلے کا دیکھئے جھوم کر کے بتاتیوں میں دیکھئے موسیقی تو فرینڈس آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو ٹرائے کر کے ضرور دیکھنا اور میرے ویڈیو کو لائک سیئر اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ چوارو شکریہ موسیقی